اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج میں بہت ہی ایزی اینڈ ٹیسٹی چکن بریاری کی ریسپی لے کے آئی ہوں سو چلیے میں آنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوکنگ پورٹ میں ون فورت کپ کے جتنا آئلی آٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی تین میڈیم سائز کے انین کو باریک سلائس کر کے آٹ کریں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے جب انین اچھے سے فرائے ہو جائے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون کی جتنا پانی آٹ کریں گے تاکہ انین اور زیادہ ڈارک نہ ہو جائے کلر میں اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم چکن آٹ کریں گے سو یہاں پر میں نے ون کیجی چکن آٹ کیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں ون فورٹ ٹی سپون کی جتنا زردے کا کلر آٹ کر رہی ہوں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے آٹ کرنا میں پرفر کرتی ہوں آٹ کرنے میں کیونکہ اس سے بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے ہمارے چکن میں اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے کور کر کے تقریباً دس منٹ کلی کوک کریں گے تو تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے انکور کریں گے اور اس میں کچھ سپائسز ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون سالٹ ون ٹیسپون کشمیری لال مرچ ٹو ٹی سپون دنیا پاودر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیسپون بلیک پیپو پاودر ہاف ٹی سپون ترمرک سکس ٹی سپون بریانی مسالہ اب سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں تقریباً 3-4 ہری مرچے ایٹ کریں گے آپ مرچیں اور سپائسز کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم 6 میڈیم سائز کی ٹومیٹوز کو گرائنڈ کر کے ایٹ کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر کور کر کے کک کریں گے جب تک کہ چکن اچھے سے کک نہ ہو جائے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہم اسے ان کور کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے پھر میں نے اس میں ہاف کپ وارٹر ایٹ کیا ہے وارٹر آپ اپنی مرضی کے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں جتنا تک آپ کو اپنا گریوی چاہیے اور پھر میں نے مزید سے 5 منٹ کے لیے کور کر کے کک کیا تھا ہمارا مزیدار سپائسی چکن گریوی ریڈی ہے تو چلیہ بریانی کی تیاری کرتے ہیں تو چاول کو یہاں پر میں نے پہلے سے ہی 90% بوائل کر کے رکھا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم 1 ٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے اور سب سے پہلے لیئر ہم گریوی کا لگا دیں گے پھر ہاف چاولوں کو ایٹ کر کے اچھے سے سپریٹ کریں گے اور اس کے اوپر بھی گریوی کا لیئر لگا دیں گے اور لاسٹ میں جو چاول بچے ہوئے تھے انہیں ایٹ کر کے اچھے سے سپریٹ کریں گے اور لاسٹ میں 2 سے 3 ٹیبل سپون بریانی مسائلہ ایٹ کریں گے یہ آپشنل ہے اور فوڈ کلر ایٹ کر لیں گے اور اسے دم پر کک کریں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے اور ہمارا ایزی مزیدار سپائسی چکن بریانی بن کر تیار ہے سو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور سے ٹوائے کیجئے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ